میرے پیارے دیش سواسیوں میں نے آج تاریک آپ کو آٹھ بجے دیش کے سامنے کالے دھن کے خلاف پرشتہ چار کے خلاف میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں دیش جو لڑائی لڑ رہا ہے ہندوستان کا اماندار انسان جو لڑائی لڑ رہا ہے اس دیشان میں ایک اہن قدم اڑھایا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں وہ اپنی ناپٹی لے کر کے ہی کسی کو ناپتے رہتے ہیں اور اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کچھ گڑو اگر اس دیش کے ارتساطریوں نے اس دیش کے پنسس کو سمجھ کر کے انالیسس کرنے والوں میں یہ پرانی سرکار ہیں پرانے میتا ان کو ناپ کے توڑنے کی جو تراجی ہے میرے آنے کے بعد اگر بدل دیئے ہوتے تو یہ دکت نہیں آتے ہیں ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ ایسی سرکار دیش نے چنی ہے جس کے پانچ سے دیش کی اپیتشا ہے آپ مجھے بتائیے بھائیو بھہنو دو ہزار چودہ میں آپ نے بھوٹ دیا تھا برستہ چار کے خلاف دیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنے کے لئے مجھے کہاں تھا کہ نہیں کہاں تھا کالے دھن کے خلاف کام کرنے کے لئے آپ نے مجھے کہاں تھا تو مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیے آپ نے جب مجھے یہ کہا تھا تو آپ کو بھی پتا تھا بھی یہ کام کنیا تو تھوڑی تقریف ہوگی پتا تھا نہیں تھا ایسا تو نہیں تھا کہ بہتا آپ کو ایسا ہی موہ میں پتا سا جائے گا ایسا تو نہیں تھا نا سب کو معلوم تھا یہ سرکار بننے کے قرآن بعد ہم نے ایک سپریم کورٹ کے نیوٹ نیوٹیز کے نیوٹ رتو میں سپیشل انیوٹیگیشن ٹیم بنائی سائی ٹی دنیا میں کہاں کہاں یہ کاروبار چل رہا ہے اس پر یہ ٹیم کام کر رہی ہیں اور ہر چھ مہینے وہ سپریم کورٹ کو ریپورٹ کر رہی ہیں یہ کام پہلے والی سرکاریں ٹاوٹی رہی تھی ہم نے کیا اپنے یہاں جہاں وقت ہے پوتر کے لکشن پالنے میں جب میری پہلی کے منت میں پہلے دن ایسا بڑا کڑا نلڑے کرتا ہوں تو پتہ نہیں تھا کہ میں آگے کرنے والا ہوں گی میں نے تھپایا تھا کیا کچھ نہیں چھپایا میں نے ہر بار میں یہ بات کہی ہے اور آج میں آپ کو اس کا دورہ دے رہا ہوں دیش مجھے سن رہا ہے میں نے دیش کو کبھی اندرے میں نہیں رکھا ہے میں نے دیش کو کبھی غلط پھینی میں نہیں رکھا ہے کھل کر کے بات کہی ہے اور ایمان داری سے دوسرا جڑوری کام تھا دنیا کے دیشوں کے ساتھ پچھلے پچھا سات سال میں ایسے ایگریمنٹ ہوئے تھے کہ جس کے کاراند ہم ایسے بند گئے تھے کہ ہم کوئی جانکاریا ہی نہیں پا پا رہا تھے ہمارے لئے بہت ضروری تھا کہ دنیا کے دیشوں سے پرانے جو ایگریمنٹ ہے اس میں بڑھلاو کریں کچھ دیشوں کے ساتھ نیا ایگریمنٹ کریں امریکہ جو سے دیشوں کو میں سمجھانے میں سکتا ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیجئے اور آپ کی بینکوں میں آپ کی بینکوں میں کسی ہندوستانی کا پیسہ ہے آتا ہے یا جاتا ہے ہمیں ترند پتہ کرنا چاہیے یہ کام میں نے دنیا کے کئی دیشوں کے ساتھ کیا ہے کچھ دیشوں کے ساتھ ابھی بھی چل رہا ہے لیکن بشو میں کہیں پر بھی بھارت کی چوڑی مورتہ پیسہ گیا ہے تو اس کی ترند جانکاری ملے اس کا پردن پرجوست طریقے سے ہم نے کیا ہے ہم جانتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ دلی کے کسی بابو کا یہ گوہ میں پھیکٹ بنا ہوئے ہیں ہے نا میں گوہ کے گلڈروں سے میری سکھاک نہیں ہے ان کا تو کام ہے مکام بیچ رہا ہے لیکن گوہ میں جس کی ساتھ پڑی میں کوئی گوہ رہتا نہیں ہے وہ پیدا ہوا کہیں اور کام کر رہا ہے دلی میں بڑا بابو ہے خیٹ خریدہ گوہ میں کس کی نام کس کی نام خریدتے ہیں کیا اوروں کے نام سے خریدتے ہیں نہیں خریدتے لوگ ہم نے کانون بنایا جو بھی بے نامی سمپتی ہوگی دوسرے کے نام کے سمپتی ہوگی ہم کانونان اب اس پر حملہ بولنے بات یہ سمپتی دیش کی ہے یہ سمپتی دیش کے گریب کی ہے اور میری سرکار صرف صرف دیش پر سے گریبوں کی مدد کرنا میرا کرتب میں مانتی ہے اور نب کو کر کے رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے گر میں شادی ہو گیا ہو تو کام ہو جویلری خریدتے ہیں بی بی کا جنمدین ہو جویلری دیکھنے کبھی سونا کرتے اور جویلر بھی کوئی بات نہیں لے دیں سب تھیلا بھائٹ کر لے یہ نہیں گئے نہ بل دینا نہ لینا نہ کوئی حضاب رہنا چل رہا تھا نہیں چل رہا تھا سب کیس چلتا تھا نہیں چلتا تھا یہ کوئی گریب لوگ کرتے تھے کیا یہ بند ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہم نے نیم بنائے کہ دو لاٹھ روپے سے جانا اگر آپ گہنے کھریتے ہیں جویلری کھریتے ہیں تو آپ کو آپ کا پین نمبر دینا پڑے گا ہی اس کا بھی بیرود ہوا تھا آپ حرام ہوں گے آدھے سے جانا پارلومنٹ کے ممبر آدھے سے زیادہ مجھے یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ موڈی جی یہ نیم مٹ لگا اور کچھ لوگوں نے تو چکچھے لکھیت میں مجھے چکچھے لکھنے کے مٹ نہیں ہے جس دن میں اس کو پبلک میں کروں گا شاید پتا نہیں وہ اپنے علاقے میں جا پائیں گے مجھے لکھنے کے لیے جا پائیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ خونہ جھبرہ خریدے ہیں ہم اتنا ہی کہتے ہیں ہم نے یہ اور کام کیا پہلے کی سرکاروں نے بھی کیا یہ جو جو جویلر سے ہے پہلے سرکار نے لگانے کوشش کی بہت کم لگائی تھی لیکن سارے جویلر جویلروں کی سنکھیا بہت کم ہے یہ گاؤں میں ایک آر دو ہی ہوتے ہیں بڑے شہر میں پچاس سو ہوتے ہیں دیکھیں ان کی طاقت بڑی گجب ہے تھا اچھے اچھے ایمپیوں کے جیب میں ہوتے ہیں اور جو اگر ہی پر جب ایک سائی جگائی تو میرے کو اتنا دباو آیا ایمپیوں کا دباو ہمارے پریچیت ساہب یہ تو سب انکرپیکس والے روپ لیں گے یہ تباہ کر دیں گے ہی شہر سے باتاتے تھے میں بھی ڈر گیا یا میں یہ کروں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں نے کہا ہیسا پر ہوئی دو کمیڈی بنا دے بارٹا کریں گے چرچہ کریں گے سرکار کے طرف سے ان کو بھروزہ تھا اسے ایکسپٹ کمیڈی بنائی پہلے والی سرکاروں کو یہ پریانس واپس لینا پڑا تھا سامنے امام داری ستے چلانا چاہتا میں نے واپس نہیں لیا میں نے جویلروں کو بھسواد دلایا کوئی آپ سے جادت نہیں کرے گا اور اگر کوئی انکرپیکس والا جادت ہی کرتا ہے آپ نے موبائل فون سے اس کا ریکننگ کر لیتا ہے میں اس کے خلاف کام کروں یہ قدم ہم نے اٹھایا جن کو پتا ہو یہ سارا دیکھ کر کے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مودی کہا کرے گا آگے لیکن اگر آپ آپ اپنی دنیا میں اتنے بست پھے کہ اور پولٹیکل پانٹی کی طرح یہ بھی آنکر کے چھنا جائے گا میں بھائی جو بہنوں خرسی کے لیے پاہ دالیں گے میں بھائی جو 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 بھائی سب کوٹ بے شکریہ کیورا ہم نے دوسری جوڑ لگایا اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں مجمورن کچھ دلت کرنا پڑا ہو سب لوگ بے مان نہیں ہوتے سب لوگ جوڑ بھی نہیں ہوتے کہ مجمورن کچھ کرنا پڑا ہو بے اگر ان کو موقع ملے تو صحیح راستے پڑھانے کو تیار اور یہ سنگیہ بہت بڑی ہوتی ہے ہم نے لوگوں کے اکھران میں سکیم رکھی کہ اگر آپ کے پاس بے مانی کے پیسے پڑے ہیں دند پیسے پڑے ہیں تو آپ کی سیس خانوں کے پہل جمع کرا دیجئے اتنا دند بھر دیجئے اس میں بھی میرے کوئی معافی لے دی ہے لیکن بیعاپاری لوگ چیزوں کو سمجھنے میں بڑے ہوشا ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مودی ہے کچھ گڑھ بڑھ کریں گا آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی آجادی کے ستر سال میں ایسی ہی ہو جانا ہے کئی بار آئی پہلی بار سکسٹی سیون تھاؤزن کروڑ روپیچ لوگوں نے آ کر کے دند سمیت جمع کر دیئے اور دو سال میں دو سال میں ٹوٹل سروے کے دوارا ریڈ کے دوارا ڈکلیلیشن کے دوارا سوال لات کروڑ روپیہ جو کہیں حساب جانے تھا تو سرکاری خیزانے میں جمع ہو آئے گا سوال لات کروڑ کا حساب آیا یہ دو سال میں کیے ہوئے کام کا محساب آج گوہ کی دھرتی سے خودے دیش کو زیرا ہو جارے تھا موڈی ڈڑ جگہ نے موڈی کو جنڈا چلا دو گے تو بھی موڈی ڈڑ کھا ہے اس کے وقت ہم نے پرانہ میں آکر نے ایک کام دیا پردان منتری جنڈنی ہو جانا کے دوارا گریب سے گریب کا پیٹ کے کام کھوڑ اس سمجھ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ موڈی پر کام کھوڑ رہا ہے اب لوگوں کو سمجھ آئے گا یہ بین کے کام کھایدہ ہونے والا کریب کریب پیس کروڑ سے زیادہ گریب لوگوں کے بینک کے کام کھوڑے اور ہندوستان میں امیر لوگوں کے جیب میں بٹوے میں باتی باتی بینک کو کریڈٹ اور ڈیبیٹ کار ہوتے ہیں گریب تو بہترہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا ایسا بھی کئی کار ہوتا ہے کار جب مل جاتا ہے کچھ پتا نہیں تھا بھائیو بینو پدان مطلی جنڈن یوجنہ بینک کے کھاتے کھولے تھا نہیں اس دیش کے بیس کروڑ لوگوں کو ہم نے روپے کار دیا ہے ڈیبیٹ کار دیا ہے اور یہ آن سے ایک سال پہلے کیا ہوا ہے اس دیبیٹ کار سے جب اس کے کھاتے میں پیسے ہیں وہ بانجار سے کوئی بھی چیز کھری سکتا ہے اس کی ببستہ اس کو لگتا ہو رہا ہے لیکن لوگوں نے کہا نہیں امیری دیکھیں میں نے تم کو کہاں کہت جیرو اماؤنٹ سے آپ خاتہ کھول سکتے ایک بار آپ کا بینک میں پیار آنا چاہیے بس یہ آرثیق ببستہ میں کہیں آپ بھی ہونے چاہیے لیکن میرے دیش کے گریبوں کی امیری دیکھیں دوستو کہ یہ آج جو امیری لوگ رات کو سو نہیں پاتے ہیں گریبوں کی امیری دیکھیں دوستو میں نے تو کہا تھا کہ جیرو رقم سے آپ بینک ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں لیکن میرے دیش کے گریبوں نے بینکوں میں جندر میں اور میں پیتالیس ہزار کروڑ روپیہ جمع کروایا دوستو پیتالیس ہزار یہ دیش کے سامان میں مانوی کی اتادت کو ہم پہچانے بیس کروڑ پریواروں کو روپے کار دیا پھر بھی کچھ لوگ مانتے ہی نہیں تھے ان کو لگتا تھا ہم نے ایک بہت بڑا سکریٹ آپریشن بنور جی والا تو میں نہیں کر سکتا دس مہنے سے کام پہ لگا رہا ایک چھوٹی بیس مستر ٹولی بنائی کیونکہ اتنی نئی نوٹے چھاپنا نوٹے پہنچانا بڑا پٹھی چیزیں چھپانا بڑا سترے ٹرکنا بڑنا یہ لوگ ایسے ہوتے تھے پتہ کر جائے تو تھا اپنا کرنے گا اور آٹھ تاریخ رات آٹھ بجے دیش کا ستارہ چمکانے کے لیے ایک نیا قدم کھا لیا دوست اور میں نے اس رات کو بھی کہا تھا کہ اس نرنے سے تکلیف ہوگی ارسویدہ ہوگی کٹھنائیا ہوگی یہ میں نے پہلے دن کہا لیکن بھائیو بھائیو میں آج دیش کے ان کروڑوں لوگوں کے تھامنے سر جگتا ہوں کہ سینیما کے تھیٹر پر نائل لگاتے ہیں نا وہاں بھی جگڑا ہو جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چار دن سے ہجاروں لوگ پیسو کے لیے کٹاک کھڑا کے گھر گئے ہیں لیکن ہر ایک کے موں سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے مصیبت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے پیٹ بھک رہے ہیں لیکن دیش کا بھگا ہو میں آج سال بجلی گروپ سے بینک کے سبھی گرمچاریوں کا مندن کرتا ہوں ایک سال میں میرے شمدہ دیکھئے ہیں ایک سال میں بینک کے ملاجم کو جتنا کام کرنا پڑتا ہے نا اسے جانا کام وہ پچھلے ایک ہفتے سے کر رہا ہے اسے جانا کام مجھے خوشی ہوئی میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا ریٹائر بینک کے کرنچاری کسی کی عمر ستر سال کسی کی پچھتر سال وہ بینک میں گئے انہوں نے کہا سام ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن اس پویتر کام میں ہمیں آتا ہے اگر آپ ہمیں بٹھا کر کے کام میں لگنا چاہتے ہیں تو ہم ہماری سیوہ دینے کے لئے جنہوں نے اپنی سیوہ دینے کے لئے اپنی پرانی پرانچ پہ جا کر کے مدد کرنے کے لئے گوہار لگائی ہے میں ان کا عمر ستر میں ان نوجوانوں کا عمر ستر کرتا ہوں جو کتار کے باہر دھوپ پہ کھڑے لے کر کے اپنے خرچے سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں سینئر سیلیجن کے بچھانے کے لئے خرچیاں لے کر کے دوڑ رہے ہیں چاروں طرح دیتی نوا پیڑی گھاس کر کے اس سمائے اس کام کو سفل کرنے کے لئے کام میں لگی ہے اس کام کی سفلتہ کا کار آٹھ تاریخ کے آٹھ بجے موڈی کا نرنے نہیں ہے اس کام کی سفلتہ کا کارٹ سواسو کرنے دیت سواسی جس میں کچھ لاکھ چھوڑ دو کچھ لاکھ چھوڑ دو یہ جی جان سے لگے ہے اس لئے یوجنا سفل ہونا سننشید ہے بھائیو بھائیو دوسری بات بتانا چاہتا مجھے بتائیے ہمارے دیش میں مطداتا سوچی بوٹرس لیسٹ سبھی پولیٹیکل پارکیاں مطداتا سوچی بنانے میں کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں سرکار کی سبھی لوگ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں سارے ٹیچرز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس کے باوجود بھی جس دن پولنگ ہوتا ہے شکایت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے میرا نام نکل گیا ہماری سوچائی کی کا نام نکل گیا مجھے بوٹ نہیں دینے دیتے مصیبت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے اتنا سارا اوپن ہونے کے بعد بھی تکلیف آتی ہے کہ نہیں آتی ہے بھائیو 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 ہمارے دیش میں چناؤں ہوتا ہے چناؤں میں تو کیا کرنا ہوتا ہے جانا بٹن دبانا واپس آنا اتنا ہی کرنا ہے تو بھی اس دیش میں قریب قریب تین مہینے نبی دن تک چناؤں کا کام چلتا ہے نبی دن تک اور اس میں سارا پولیس کنتر سی آر پی ایپ ایس آر پی بی ایس ایپ گورنمنٹ کا ہر ملاجیم پولیٹکل پارٹی کے کروڑوں کروڑوں کائل کرتا ہوں سب لوگ نبی دن تک دن رات محنت کرتے ہیں تب جا کر کے ہمارے جتنے بڑے دیش کا چناؤ سمپن ہوگا نبی دن لگ جاتے ہیں بھائیو بہنوں میں نے صرف دیش سے پچاس دن مانگے ہیں پچاس دن تیس دسمبر تک مجھے موقع دیجئے میں نے بھائیو بھائیو اگر تیس دسمبر کے بعد کوئی میری کمی رہ جائے کوئی میری گلتی بھی کر جائے کوئی میرا گلتی رہا ہی کر جائے آپ جس چورہ ہیں میں مجھے کھڑا کریں گے میں کھڑا ہو کر کے دیش جو سجا کرے گا وہ سجا بھگتنے کے لئے تیار ہوگا لیکن میں نے دیش رہا تھی دنیا آگے پڑ رہی ہے بھار کی ادیماری دیش کو تباہ کر رہی ہے ایک ہنگر ملین پیسٹ پتیشت پیسٹ سے کم عمروالے نوجوان ان کا پوشتہ اوپر لگا ہو اس لئے میرے بھائیو بہنوں جن کو راجویتی کرنی ہے کرے جن کا لٹ چکا ہے وہ روتے رہے گندے اروپ لگاتے رہے لیکن میرے ایماندار دیش رہا سوڑا آئیے میرے ساتھ چلیے صرف پتا دین تیس دسمبر کے بعد میں آپ نے جیسا ہندوستان چاہا ہے وہ دینے کا بعدہ کرتا ہوں میرے کسی کو تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی ہوتا ہے یہ بہتا ہے میرے ہوتا ہوتا نہیں ہے بھائیو بہنوں میں نے بھائیو کو نکت سے دیکھا دیشوانسوں کی تکلیف سمجھتا ہو ان کی مصیبت سمجھتا ہو لیکن ایک کش صرف پچاس دن کے لیے ہے پچاس دن کے بعد ہم سفائی نہ سفن ہو گئے اور ایک پار سفائی ہو جاتی ہے تو چھوٹا موٹا مچھل بھی نہیں آتا ہے چھوٹا موٹا مچھل بھی نہیں آتا ہے مجھے نصف آتا ہے میں نے لڑایا رہی ایماندار لوگوں کے بھروسے شروع کی اور ایماندار لوگوں کی طاقت پر مجھے پورا بشواس ہے پورا یقین ہے پورا بھروس ہے اور آپ تلپنا نہیں کہہ سکتے کیسے کیسے لوگوں کا ڈوبرا ہے ماں دنگا کو بھی آسلے ہو رہا ہے کل جو چوانی نہیں ڈالتے تھے آج وہ نوٹے بہانے آ رہے تھے وہ گرید بیدوہ ماں موڈی کا آسلہ دیتی ہے ایک بیٹا کبھی بیٹا یا بہو دیکھتے نہیں تھے کل آئے تھے دھائی لاکھ بیٹ میں جمع کرانے کی ان گرید بیدوہ ماں کے آسلوات دیش کی سفلتہ کی یقین کو آگے بڑھائیں گے اور آپ نے دیکھا کیسے کیسے لوگ تو جی سکے کوئی نہ سکے عربوں کھربوں مانو مہینے صاحب مانو مہینے آج چار ہزار روپیہ بدلنے کے لیے لائن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے ارے سواسو ترور دیش رازیوں کا پیار نہ ہوتا بسمات نہ ہوتا سرکارت آتی اور چلی جاتی میرے بھائیوں میں کرنو یہ دیش آجنا مر ہے یہ دیش کا پھوش پوجوال ہے اس پوجوال پھوش کے لیے کسٹ جیلنا میں تبید میں حرام ہوتا ابھی کل مجھے پترگار بن گی سبا میں نے آپ کو مجھے دن راکھتا خودی جی بس ید ہو جائے ید ہو جائے میں نے کہا پھر تکلیف ہوگی تو کیا کروگے بجلیاں بند ہو جائے گی چیزیں آنا بند ہو جائے گی ریلوے کینسل ہو جائے گی ریلوے میں پھوچھ کے لوگ جائیں گے آپ نہیں جا پائیں گے تب کیا کرو گے اچھا بولے ایسا ہوتا ہے کہنا بڑا سرل ہوتا ہے بھائی اپدیش دینا بڑا سرل ہوتا ہے جب ملنے کرتے ہیں تب اس کے ساتھ چلنا سامان میں مان بھی کہ کوئی تکلیف نہیں ہو میں دیش راشو کو ایک اور کہنا چاہتا ہوں ان دنوں بہت لوگوں کی اس برسٹا چاہت یا کالے دھن کے مجھے پر بولنے کی ہمبر نہیں ہے کیونکہ جو بھی بولائی پکڑا جاتا ہے کیا توسکو اتنا میں کالا ہے یہاں ہر کوئی ہستے ہوئے چہرے بول رہا ہے نہیں موزیز نے اچھا کیا پھر کسی دوست کو فون کرتا ہے یہاں کوئی راستہ ہے پھر وہ کہتا ہے یا مہدی جی ہے سارے راستے بجھ کر دیئے اس لئے اپھائیں کھلاتے ہیں ایک دن اپھا بھائی دی نمک مہنگا ہو گیا اب بتائیے بھئے کونسو کی نوٹ اور ہجار کی نوٹ کوئی ہے جو ہجار کی نوٹ لے کے نقم نمک لے لے جاتا ہے یہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا نوٹ رہا ہے سترسان سے جمع کیا ہوا مہنگے سے مہنگے تالے لگائے تھے کوئی پسٹی لینے والا نہیں ہے پسٹی لینے والا بھیکاری بھی منا کر پہیے صاحب آجار کا نوٹ بھی ہاں یہ بھنو ایمان دار کو کوئی تکلیب نہیں ہے پوچھلو اپنی نوٹ کہتے ہیں مجھے ست معلوم نہیں لیکن چرچہ چل رہی ہے کہتے ہیں ساڑھے چار سو میں بھیگ رہا ہے کوئی پانسو کی نوٹ کوئی پینچوں میں دے رہا ہے میں دیس رہ سو کہتا ہوں آپ کا پانسو روپیہ میں سے ایک نیا پائسہ کرم کرنے کی طاقت کسی ہی نہیں ہے آپ کا پانسو روپیہ مطلب فور ہنڈرڈ نائنٹی نائن اینڈرڈ پائسہ پککا ایسا کسی کاروبار میں آپ لکمت ہوئے کچھ بے ایمان لوگ اپنے لوگوں کو کہتے دے جاؤ لائن میں کھڑے ہو جاؤ دو دو ہجار کے کروالو یار منا پھڑا بہت بچ جائے گا اور دوسرا بھائیو بہنو میرا سب سے آگا ہے ہو سکتا ہے آپ وہ پتا بھی نہ ہو سائے آپ کے چاچا ماما بھائی پیتا جی جن کا سورباز حق کر کے گئے ہو آپ کا کوئی گناہ نہ ہو بس آپ بیٹ پر جمع کر دیجئے جو بھی دن دینا ہے دن دے آپ موں کے دھرہ میں آ جائیے سب کا بھلا ہے اور ایک بات اور کہتا ہوں کچھ لوگ اگر یہ مانتے ہو کہ آگے دیکھا جائے گا تو کم سے کم وہ مجھے پہچان دے دیکھ آ جا ہوا تب سے اب تک کا آپ کا کچھا چٹھا میں کھول دوں گا جن کے پاس بھی مانت کا ہے وہ مان کے چلے کاغت کا ٹکڑا آئے وہ جیدہ کوشش نہ کریں جیدہ کوشش نہ کریں ورنہ سرکاری میں اس کے لئے کر ایک لاکھ نئے لڑکوں کو نوکری دینی پڑی میں دوں گا اور تو اسی کام میں لگاؤں گا لیکن دیش کو دیش میں یہ سارا کاروبار بانک چنرائیز کو بانک کر رہا ہے اور اب لوگ مجھے سمجھ گئے ہیں اتنے دن ان کو سمجھ نہیں آیا لیکن جرا یہ دو جادہ آیا تو سمجھ آیا لیکن یہ اینڈ نہیں ہے یہ پورن ویرام نہیں ہے میں ہاں کھن کر کے کہتا ہوں یہ پورن ویرام نہیں ہے دیش میں پرسانچان بے ایمانی بند کرنے کے لئے میرے دماغ میں اور بھی کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ آنے والے ہیں یہ ایماندار لوگوں کے لئے میں کر رہا ہوں جی دیش کے گریب لوگوں کے لئے کر رہا ہوں محنت کر کے جندگی گجار رہے ہیں ان کو اپنا بھر ملے ان کے بچوں کو اچھی ششاں ملے ان کے گردے بجرگوں کو اچھی دوائی ملے اس کے لئے میں کر رہا ہوں مجھے مجھے بولا باشوں کے آثروات چاہیے آپ کھڑے ہو کر کے کھڑے ہو کر کے تاری بنا کر کے مجھے آثروات دے دیش دیکھے گا دیش دیکھے گا ایماندار لوگ اس دیش میں ایماندار لوگوں کی کمی نہیں ہے آئیے آئیے ایماندار لوگوں کی کمی نہیں ہے آئیے آئیے ایماندار لوگوں کی اس دہنے میرا ساتھ دیئے ساماندار ساماندار لوگوں کے تارے بھائیدانوں مہماندار لوگوں کی کھڑے گا یہ صرف کوئی نہیں یہ صرف کوئی نہیں یہ ہندوستان کے ہر ایماندار کی آواز ہے ہندوستان کے ہر ایماندار کی آواز ہے بھائیو بھینوں میں جانتا ہوں میں نے کیسے کیسی طاقتوں سے لڑائی مول لی ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیسے کیسے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے میں جانتا ہوں ستر سال کا ان کا میں لوٹ رہا ہوں مجھے جندہ نہیں چھوڑیں گے مجھے برواد کر کے رہیں گے ان کو جو کرنا ہے کریں پچاس ساتھ بھائیو 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 پچاس دن پچاس دن میری مدد کریں دوچوا Sheraton مجھے بار مجھے بار موسیقی